پاکستانی امپائر علیم دار نے پاکستانی ٹیم کو ہرانے کے لیے ایک اور بڑی سازش رچ لی اور ایک بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے جہاں سوشکیل کے ساتھ جو نائنٹی فور پہ کھڑے تھے اور وٹ کی بال تھی ایج ہوئی اور بیک سائٹ پہ گئی صاف گراؤن پہ لینڈ کی نیچے باؤنس کیا اور پھر جا کے علی پوب نے اس کو نیچے سے اٹھایا زمین سے اٹھایا انہوں نے اور یہاں پہ پاکستانی امپائر اب پہلے تو آپ نے کومنٹس میں بتانا کہ یہ آؤٹ ہے کہ نائنٹ اٹھا ہے آپ کی سکرین پہ صاف نظر آرہا آپ کو پوری دنیا کہہ رہی ہے اکمران اکمل شویہ بختر وقار جونس وسیم اکرم یہاں تھا کہ ناصر حسین سے لے کر جو انگلینڈ کے اپنے کومنٹیٹرز ہیں اپنے پلیئرز ہیں وہ صاف نظر آرہا ہے کہ نائنٹ اٹھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نائنٹ اٹھا ہے اور یہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے بہت بڑی فکسنگ ہوئی ہے یہاں پہ پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نائنٹ اٹھا ہے نائنٹ اٹھ کومنٹس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا ہے اور یہ سزا دلوانی علیم دار کو جنہوں نے پہلی اننگز میں بھی پاکستان کے ساتھ نائنصافیاں کی اور پھر یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی بنا کہ ان کو ہٹایا جائے ان کو دوسری اننگز سے پہلے ہٹایا جائے اگر اس وقت ہٹا دیا جاتا تو آج یہ پاکستان کے ساتھ نائنصافی نہ ہوتی اور پاکستانی ٹیم کو اس طرح نائنٹی فور پہ سوشکی لاؤٹ نہ ہوتے اور پاکستانی ٹیم میچ جی جاتی ہے